ویلکم بیک ناظرین پریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے علامہ عاشق حسین سہیدی صاحب سے ہم اپنی گفتگو کے سسلے کو آگے بڑھائیں گے یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ایمان رمضان اور اس ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شما پناسپتی کوکنگ آئل اور گھی نے اور اس کے ساتھ جو ہے وز واش نے جن کا کہنا یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ناظرین آج ملتان میں افطار جو ہے وہ چھے بج کر اکامن منٹ پر ہے اور ہم اپنی گفتگو کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہیں قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان المبارک کی فرضیت کا اعلان ان الفاظ میں کیا یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ ناظرین ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ خاجہ عاشق حسین سعیدی صاحب سے جانیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اس ارشاد میں اپنے کلام پاک میں روزے کا یہ جو مقصد بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ اس کے بندے جو ہیں وہ پرہیزگار ہو جائیں تو ہم علامہ صاحب سے جانیں گے کہ آپ وضاحت فرما دیجئے علامہ صاحب کہ ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے کن امور کو اختیار کر کے متقی ہو سکتا ہے تاکہ روزے کا جو مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ مکمل ہو جائیں جس طرح آپ نے فرمایا اللہ رب العالمين قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو صرف اس امت کے لیے ہو بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزے کا تصور موجود تھا یہ الگ بات ہے مثال کے طور پر روایتوں میں ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ایام بیز کے یعنی ہر مہینے کی تیرہویں چودویں اور پندرویں کو روزہ رکھا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے سائی مدہر تھے کوئی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دے تھے مختلف معمول تھے اس کی کیفیات مختلف تھیں تو بس اوقات موسم کے حساب سے بھی اوقات بھی مختلف تھے گرمی اور صدی کے حساب سے تو امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان کی یہ روزے فرض فرمائے ہیں جو فلسفہ ہے اور جو مقصد ہے روزے کا وہ اللہ نے خود بجان فرما دیا لالکم تتکون تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو تمہیں پرہزگاری ملے دیکھئے آدمی بھوک اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہے حل کو اس کا کانٹا بن چکا ہے لیکن پانی بھی موجود ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا پانی نہیں پیتا کھانا موجود ہے وہ کھانے کے لئے ہاتھ نہیں بڑھاتا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا روزے دار کا ایک پختہ ایمان ہے کہ میری اس حرکت کو میرے کھانے پیرنے کو دنیا کی سارے لوگوں کی نظروں سے تو یہ چھپ سکتی ہے مگر رب تعالیٰ سے نہیں چھپا جا سکتا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے انسان کے دل و دماغ میں اس تصور کو جانگزی کرنا تھا کہ اے انسان تو چاہے سات پردوں میں اپنے آپ کو چھپا لے تیری ہر قیفیت کو رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کاش یہی بات ہم اپنے دل و دماغ پر یہ ثبت کر لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی شخص سے گناہ سادر بھی نہیں ہو سکے گا کیونکہ جب باپ دیکھ رہا ہو تو بیٹا کوئی شرارت نہیں کرتا استاد دیکھ رہا ہو تو شاگرد جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا اگر پیر دیکھ رہا ہو تو مرید ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جب رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں جاگزی ہو جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکے گا یہ انسان کا عجیب ہمارا طرز عمل ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اس وقت تو رب کو ہم بہت قریب تصور کرتے ہیں کہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے ہم دعا کو سن رہا ہے اور واقع قریب ہے اللہ فرماتا ہے میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ جب بھی مانگتا ہے لیکن گناہ کرتے وقت ہم رب کو سمجھتے ہیں کہ شاید بہت دور ہے وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو لہٰذا فلسفہ روزے کا یہی ہے کہ انسان کو روزے کی حالت میں جو خیال جو فکر اور سوچ رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہی فکر یہی سوچ اسے ہر لمحہ اپنے دل و دماغ میں بسانی چاہیے اور پورا سال ہی اسی طرح گناہ سے بچنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر یعنی روزہ رکھا ہے اور گناہوں سے بچنے کا احتمام نہیں کیا تو وہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ثابت نہیں ہوگا یعنی تقوی جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقوی جی محضرگوں نے کہا ہے کہ تقوی تو ویسے جو بڑے بڑے گناہ ہے یہ پھر اس کی کیٹیگری ہو جاتی ہیں تو ان سے بھی بچنے کا نام ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک اور اہل اللہ کے نزدیک کے چھوٹے گناہوں سے بچنا بھی تقوی ہے اور اس کی مثال انہوں نے ایسے دی ہے جیسے آپ نے ایک خاردار وادی سے گزرنا ہو اور آپ نے اپنا دامن بچا کے اس کاٹے دار وادی سے گزر کے جانا ہے تو اسی طرح یہ شہوات بھری دنیا ہے گناہوں بھری دنیا ہے اس میں اپنا ایمان بچانا بھی بہت مشکل ہے آدمی باہر جائے تو اپنی نظر کا حیاء کا پردہ کرنا بھی بہت جو مشکل اور دشوار ہوتا ہے اور یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا اپنی مٹھی میں انگارہ لینا اس قدر دشوار ہوگا تو آج باہر نکلتے ہیں کہیں سفر کرتے ہیں آپ کو گانوں کی آوازیں کانوں میں آتے ہیں آپ نہیں سننا چاہتے پھر بھی آپ کو آتی ہیں اسی طرح بد نظری کے کئی مظاہر آپ کو سامنے نظر آتے ہیں تو آپ بسا وقت عدمی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں بھی کرنا چاہتا تو دوسرے میں تحمل اور بدباری اس قدر ختم ہو گئی ہے کہ لوگ خامخاہی آکے گلے لگتے ہیں تو اس لیے یعنی روزے کا جو تقوی ہے تقوی یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا احتمام کیا جائے مجھے قطع قلامی کے ماذا چاہتے ہیں میں یاد آ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی میں نے ایک ایسا واقعہ کتاب میں پڑھا کہ انہوں نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ تم نے جو ہے وہ آپ یہ فرمائیے کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کبھی آپ کا گزر جو ہے وہ کہیں کانٹے دار کسی چھاڑیوں کے درمیان سے ہوا تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو سمیڑتے ہوئے اپنی چادر کو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں تو اسی طرح سے گناہوں سے بچتے ہوئے جو ہے وہ نکلنا تقوی ہے بالکل تو ناظرین یہاں پر ہم اپنی گفتگو کے اس سسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم چنے گے جناب کامران قادری صاحب کی جانب ان سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ہم مزارش کریں گے کہ ہمیں مدھت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سنائیں جناب کامران قادری صاحب دعائے قنام انشاءالس کی دو شاہد پرش کروں گا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار سن اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار سن اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یار سن اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یار سن اللہ تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی ہاں تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یار سن اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یار سن اللہ ہاں فقط آمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت ہاں فقط آمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یار سن اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یار سن اللہ اشارہ یار سن اللہ کہ دمیں آخر ذرا مشتاک پر اتنا کرم کرنا دمیں آخر ذرا مشتاک پر اتنا کرم کرنا کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یار سن اللہ کہ اس کے لب پہ ہو کلمہ تمہارا یار سن اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یار سن اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یار سن اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنہ خان مصطفی محمد کامران قادری صاحب اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں دعایہ کلمات پیش فرما رہے تھے ناظرین افطار کا وقت قریب ہے آج پہلے رمضان کی افطاری چھے بچ کر اکامن منٹ پر ہے اور ہم بہت ہی مختصر وقت میں جناب علامہ خواجہ عاشق حسین سعیدی صاحب سے جانیں گے کہ رمضان المبارک کے انعامات امد محمدیہ پر کیا ہیں اس کی جو ہے وہ وضاحت فرماتے ہوئے ہم اپنی اس تقریب کا اختتام جو ہے وہ دعا کے ساتھ کریں گے کہ افطار کا وقت جو ہے وہ بلا شبہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور جیسے کہ علامہ صاحب نے خود فرمایا کہ گھر کی خواتین تک کو یہ چاہیے کہ اپنی تیاریوں کو مختصر کرتے ہوئے ان لمحات کو زائع نہ کریں سارا پورے دن کی محنت اور سارا دن کے روزے کے بعد یہ جو ہے وہ عجر کا وقت ہے اور ان لمحات کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حضور گریہ اور زاری کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے جو ہے وہ گزارنا چاہیے ہم علامہ صاحب سے جانیں گے کہ آپ فرمائیے علامہ صاحب امت محمدیہ پر جو ہے وہ رمضان المبارک کے خصوصی انعامات کیا ہیں اس کے بعد دعا فرما دیجئے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ رمضان المبارک میں پانچ انعامات اور نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خصوصی طور پر عطا فرمائی ہیں ان میں سے فرمایا اذا کانا اول لیلہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اس نظر رحمت کی شان اور سعادت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین جس کو ایک مرتبہ بھی نظر رحمت سے دیکھے گا تو اس کو کبھی پھر عذاب نہیں دے گا تو اس رات میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے پہلا انعام یہ ہوتا ہے اور دوسرا انعام اس میں یہ ہے کہ فرمایا ان اللہ آتیا وہ من الریح من المست کہ بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے مو میں ایک سمیل پیدا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے دانت ساف نہ کرنے کی وجہ سے ایک ویسے ہی میدہ خالی ہونے کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے بھو پیدا ہوتی ہے مو کے اندر فرمایا روزہ دار کے مو کی جو یہ بھو ہے پروردگار عالم کو مشک سے بھی زیادہ سندیدہ ہے زیادہ پیاری لگتی ہے اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارہ کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہے پورا مہینہ رمضان المبارہ کی عبادت کرنے والوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو فرشتے ویسے ہی پورا مہینہ جو ہے وہ ان کے لئے اہل ایمان کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن خصوصی طور پر رمضان شریف کے آخر میں جو رمضان کے عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے لئے خصوصی جو ہے وہ دعائیں ہوتی ہیں اور رب العالمین جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک ربعہ کے مطابق ہر شب افطار کے وقت اللہ تعالیٰ ساٹھ ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جمعہ کا دن جب آتا ہے تو اس جمعہ کے دن میں ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ دس لاکھ گنہگاروں کو دوزاق سے آزاد فرماتا ہے رمضان مبارک کے جمعہ کے جی رمضان مبارک میں دس لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور جب آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے تھے ان سب کے مجموعے کے برابر لوگ جہنم سے نجات کا پروانہ پاتے ہیں اسی طرح جو پانچویں جو فضیلت ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشتاعت فرمایا کہ جب بندہ مومن یہ عبادت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وحیہ لیلت القدر کیا وہ لیلت القدر کی رات ہوتی ہے اس میں مغفرت ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر میں بھی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت فرما دیتا ہے اس کی جو ہے وہ جن آخری شب کو لیلت القدر نہ ہو تب بھی ایک خاص مقام حاصل ہے ہاں جی وہ عجر لینے کی لیلت الجائزہ کے نام سے فرشتوں میں جو ہے وہ پروانہ ہے فرشتوں میں لیلت الجائزہ کے نام سے وہ رات پکاری جاتی ہے یعنی اس کا مطلب بہت ہے انعام لینے کی رات اچھا 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 یعنی جسے ہم یہاں چاند رات بھی کہتے ہیں ہاں جی وہ انعام لینے کی رات ہوتی ہے یہ تو پڑی غفلتوں میں گزر جاتی ہے یعنی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بتاؤ اس مزدور کا عجر کیا ہے جس نے پورا مہینہ جو ہے وہ محنت کی ہو تو عقلی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ نے آرز کی یا رسول اللہ اس کا پورا پورا عجر اور صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہیے فرمایا آخری رات رب العالمین عابدین کو اس کا پورا پورا صلی اللہ عجر عطا فرماتا ہے یہ پانچ عنامات ہیں جو اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا علامہ عاشق حسین سعیدی صاحب نے فرمایا کہ پانچ قسم کے عنامات ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی عمت محمدیہ کو عطا فرماتے ہیں رمضان مبارک میں اس وقت جو ہے وہ افطار کا وقت جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے ہم دعا کے جانب جائیں گے لیکن میرے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ ان کی گفتگو سے آیا کہ کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان عنامات سے اللہ کی رحمت سے اس ماہ مبارک میں محروم رہ جاتے ہوں لیکن اس وقت کیونکہ وقت بہت ہی مختصر رہ گیا ہے افطار میں لہٰذا ہم دعا کے جانب جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے حکم سے آنے والے نشستوں میں ہم علامہ عاشق حسین سعیدی صاحب سے جانیں گے کہ وہ کون سے افراد ہو سکتے ہیں وہ کون سے گناہ ہو سکتے ہیں جن میں ملوث افراد جو ہے وہ ان نعمتوں سے محروم رہ جائیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے علم میں اس اضافے کے سبب ان گناہوں سے جو ہے وہ خود کو اور اپنے آل اولاد کو اپنے بچوں کو بچا سکیں علامہ صاحب دعا فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سجدنا ومولانا محمد وعلا آل سجدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ تنواقنا عذاب النار اللہم افتہ علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا زلجلال والاکرام اللہم احفظنا من کل بلائی الدنیا وعذاب الاخرہ ارحم ارحم یا ارحم الراحمین اللہم اعافینا فی بدننا اللہم اعافینا فی بصرنا اللہم اعافینا فی سمعنا ارحم ارحم یا ارحم الراحمین پروردیگار عالم آج ہم تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کے نگاہ رحمت سے تیری عطا کردہ فضل اور توفیق کے ساتھ رمضان المبارک پہلا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے مولا کریم ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ قسم شرف قبولیت اتا فرما اے رب العالمین ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب فرما اے رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرما اے رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی مولا کریم توفیق اتا فرما اے مولا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان کے نرگم میں آ کر گناہوں کی عادت میں آ کر پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں مولا تو آپ ہی ہماری گناہوں سے حفاظت فرما اور ہم سے گناہ کرنے کی قوت کو سلب فرما لے ہم سے گناہ کرنے کی طاقت کو چھین دے یا اللہ ہمارے زہر و باطن کو پاکیزگی اتا فرما ہماری سوچ ہماری خیال کو پاکیزگی اتا فرما ہماری جلوت و خلوت کو پاکیزگی اتا فرما مولا اپنی خوف سے رونے والی آنکھیں اتا فرما اے مولا اپنی یاد سے معمور دل اتا فرما اپنا ذکر و شکر کرنے والی زبان اتا فرما صبر کرنے والا بدن اتا فرما قناعت رکھنے والا دل اتا فرما اے ربے کریم ہماری قدم قدم پر حفاظت فرما اور بالخصوص آپ سب حضرات بھی دعا فرمائیں پروردگار عالم یہ کرونا وائرس کی جو وبا پھوٹی ہے دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان اس میں مبتلا ہیں پروردگار عالم ان کو شفایابی اتا فرما اور ہم سب کو اس سے محفوظ فرما اور دیگر امراض سے جتنے مسلمان بھی جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں ان سب بیماروں کو شفای کاملہ اتا فرما ان سب کو سکھ کی صحت اتا فرما مولا کریم بیماری بھی تیری طرف سے آتی ہے شفاہ بھی تو ہی اتا فرمانے والا ہے ان سب بیماروں کو شفاہ اتا فرما دے ان کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے ان کی تکلیفوں کو رہت میں بدل دے مولا سب پر اپنا فضل و کرم فرما اے رب کنات پاکستان کو اور عالم اسلام کو اپس میں اتفاق و اتحاد اتا فرما پاکستان کو دندگنی راجگنی ترقی اتا فرما اور اس کو استحقام اور ترقی اتا فرما مولا کریم اس ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا اور ہم سب کی حفاظت فرما قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما برے وقت اور بری گھڑی سے محفوظ فرما یا رب کنات ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما اے پروردیگار عالم یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں پھیلائے ہوئے ہیں ہمیں غیروں کے آگے پھیلانے سے محفوظ فرما ہمیں جب تک زندہ رکھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما اے رب کنات ہم سب کی خطاؤں کو در گزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہمیں دنیا آخرت کی زلت و رسوائی سے محفوظ فرما اے رب العالمین یہ ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے ہمیں پورا مہینہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق اتا فرما مولا ہمیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق اتا فرمانا یا اللہ ہمیں تراوی اور قرآن کریم کی تلاوت کسرت سے کرنے کی توفیق اتا فرمانا اے رب العالمین ہماری اس نشست کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا یا اللہ جتنے لوگ بھی تیری بہرگاہ میں دست بہ دعا ہیں اپنے ہاتھوں کو پھیلے ہوئے ہیں مولا سب کی حاجات پوری فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے مسئلے غیب سے حل فرما اور اے این این نیوز کو ترقی عطا فرما ہم سب پر کرم فرما مولا اس کے جو معاونین ہیں اس کے جو تعاون کرنے والے ہیں ان کی بھی خیر فرما ہم سب کی خیر فرما ارحم ارحم یا رحم الراہمین پروردگار عالم جو دعائیں مانگی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت اتا فرما اور جو نہیں مانگ سکے اپنی حبیب کریم علیہ السلام کے توسل سے بن مانگے اتا فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو ہماری زندگی اسلام پر ہو مرتبت کلمہ تیبہ نصیب ہو آمین آمین بحرمت سید المرسلین وصل اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لرحمتک یا ارحم الراہمین